بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مربان رہائد رہن کرنے والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی شہری بنا آج ہم اپنے سبق میں ارکان کو ملا کر نئے الفاظ بنانا سیکھیں گے پیارے بچوں آپ پڑ اس لیے رہے ہیں نا کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کو بڑا آدمی بننے کے لیے اپنی اندر تبدیلی لانی ہوگی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیج کی اندر ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جب بیج کو مٹی میں دباتے ہیں اور پانی دیتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ایک پودا نکلتا ہے اسی طرح ایک انڈے بھی ایک زندگی ہوتی ہے جب اس کو اندر سے وہ اکیس تین مرگی اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے تو ایک نئی زندگی ایک نیا چوزہ نکلتا ہے تو اگر آپ نے بھی اپنے آپ کو بڑا آدمی بنانا ہے تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی پہلے تو یہ مطلب سمجھنا ہوگا کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں کامیابی جو ہے وہ حاصل کرنے سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے دل کا اتمنان ہوتا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم کامیابی کی تعریف جانے اس کو کامیابی کو حاصل کرنے کا رستہ جانے لیکن یہ سب کیسے ممکن ہیں آئے میں آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے ہم کون ہے کہاں سے آئے ہیں ہم نے کدھر جانا ہے ہمارا رب کون ہے اور ہمیں دنیا میں کس لئے پیدا کیا ہے ان سارے سوالوں کے جواب کتاب کے پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں جس کو قرآن الحکیم کہتے ہیں تو آج سے اپنی باقی روٹین کے ساتھ اس بات کو لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم قرآن کی تین آیات اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاوں میں سے ایک دعا کو زبانی یاد کرنا ہے باقی طرف آتے ہیں یہ آپ کو کیا نظر آرہا ہے جنگل جنگل میں درخت ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں چشمے اور دریا ہوتے ہیں تو جنگل کو لکھتے کیسے ہیں آئیں دیکھتے ہیں پہلے ہم لکھیں گے جیم جیم کے بعد آئے گا نون پھر آئے گا گاف اور پھر لام یہ تو ہم الہدہ الہدہ حروف تحجی لکھیں اب اگر ہم ان کی آدھی شکلیں لکھیں تو جیم کی آدھی شکل یہ ہے نون کی آدھی شکل یہ ہے اور گاف کی آدھی شکل یہ ہے اور لام یہ ہے اب اگر ہم ان کو مزید ملائیں گے تو جنگل یہ بن جائے گا اگر ہم اس کو اکٹھا لکھیں گے تو یہ اس طرح سے جنگل بن جائے گا تو یہ دیکھیں آپ نے جنگل کے ہجے بھی سیکھے اور اس کو اکٹھا آدھی اشکال بھی سیکھیں اور پورا لفظ بنانا بھی سیکھا یہ کیا ہے یہ ہے کسی کے ساتھ مہربانی کرنا کہ اس نے خود اپنے اوپر ہی سایہ نہیں کیا اپنے دوست کا بھی بھلا کیا تو اس کو کہتے ہیں مہربانی تو صرف اپنا ہی نہیں خیال کرنا جائیے اپنے ادگردگوں کا بھی خیال رکھنا جائیے آپ اپنے امی ابو کا اپنے بہن بھائیوں کا اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں ان کو لکھتے کیسے ہیں یہ ہماری میم ہے یہ یکچشمی ہے ہے یہ رے ہے یہ بے ہے یہ الف یہ نون اور یہ چھوٹی یہ اگر ہم ان کو کٹھا ملا کے لکھیں تو یہ مہر بے الف با اور نون یہ نی مہربانی اور یہ ہم نے کٹھا کیا تو یہ مہربانی اس طرح سے لکھتے ہیں یہ کیا ہے شیر جو ہے وہ شکار کی تلاش میں ہے اور بڑے آہستہ آہستہ جا رہا ہے ہم شکار کو لکھیں گے شین کاف علف رے پھر ہمارا آ جائے گا شین کی آدھی شکل کاف کی آدھی شکل علف ایسے ہی آ جاتا ہے رے بھی ایسے ہی آ جاتا ہے اور پھر شین کاف شک اور علف رے اور جب ہم کٹھا لکھیں گے تو یہ بن جائے گا شکار یہ کیا ہے یہ چوہ گزر رہا ہے چوہ جب گزرتا ہے جنگل میں سے تو بھاگ کے گزرتا ہے جب ہم اردو میں لکھیں گے تو یہ آ جائے گا گاف زے رے علف گزرا اب ہم گاف زے گز اور رے علف را گزرا اور یہ ہم نے گزرا پورا لکھا اب آگے کیا ہے یہ ہے چوہا چوہے کو لکھیں گے چے واو یک چشمی ہے اور علف اور پھر ہم چے کی آدھی شکل لکھیں گے واو کی کوئی آدھی شکل نہیں ہوتی یک چشمی ہے کے نیچے یہ اُٹھی پیش ڈالتے ہیں علف ایسا ہی لکھا جاتا ہے اور اب ہم چے واو چو اور ہے علف ہا چوہا تو یہ چوہا لکھا گیا یہ ہے آؤں علمدہ آ حمزہ واو کے اوپر حمزہ اور نون گنا آؤں اور ہم اس کو کٹھا لکھیں گے آپ دیکھیں کہ علف کے بعد واو جو ہے اور علف آپ اس میں نہیں ملتے اور واو کے بعد جو لفظہ ہے واو اس کے ساتھ نہیں ملتا آؤں یہ کیا ہے یہ شیر اپنا پنجہ دکھا رہا ہے تو شیر کے جو پون ہوتے ہیں ان کو پنجہ کہتے ہیں اور شیر کے چار پون ہوتے ہیں تو اس کے چار پنجے ہوئے یہ ہے پے یہ ہے نون جیم یہ یہ پے کی آدھی شکل یہ نون کی آدھی شکل یہ جیم کی آدھی شکل اور یہ یہ پے نون پن جیم یہ جے اور ہم ان کو کٹھا لکھیں گے پنجے یہ کیا ہے یہ شیر ہے شیر چوے سے باتیں کار یہ ہے شین یہ رے شین یہ شے رے ساکن اور یہ بن گیا شیر آپ دیکھیں کہ جب بڑی یہ بھی دو لفظوں کے درمیان میں آتی ہے تو اس میں نیچے دو نکتے لکھے جاتے ہیں یہ ہے کاف رے یہ اور نون گنا کاف رے کر یہ نون گنا یہ اور کریں کریں یہ دیکھیں شیر ہنس رہا ہے ہنسی ہنسی کو اردو میں کیسے لکھتے ہیں یک چشمی ہے نون سین چھوٹی یہ اب ہم ان کو ان کی آدھی شکلیں دیکھیں گے ہے نون ہن سین یہ سی اور اب ان کو ہم کٹھا لکھیں گے تو یہ بن جائے گا ہنسی پیارے بچوں مید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں